اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیا کلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بہانہ سے تھانا جات میں قائم فرنٹ ڈیسک پر تائینت عملہ پانچ ساتھ گزرنے کے باوجود ریگولر نہ ہو سکا برتی کے وقت مقرر کی گئی تنخواہ پر کام جاری ہے کسی قسم کے سروس سٹرکچر اور سکیل کا تائین نہیں کیا گیا اکثر ملازمی مایوس ہو کر نوکری چھوڑ گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد افضل رومانہ سے جی افضل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بانہ تھانا جات میں قائم فرنٹ ڈیسک پر تینات عملہ پانچ سال گزرنے کے باوجود ریگولر نو سگا برتی کے وقت مقرر کی گئی تنخواہ پر کام جاری ہے کسی قسم کے سروس سٹرکچر اور سکیل کا تائین نہیں کیا گیا پنجاب پولیس میں عوام کی سہولت کرپشن کے خاتمے اور تھانا کلچر میں محصر تبدیلی کے لیے دو ہزار پندرہ میں فرنٹ ڈیسک کے نام پر پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تھا جس میں پنجاب بار سے تین ہزار سے زیادہ آلہ تعلیم یافتہ آئی ٹی گریجویٹ نوجوانوں کو انٹر کوالیفیکیشن پر برتی کیا گیا تھا اس سوالے سے زیلا چنیوٹ کے نو تھانوں میں فرنٹ ڈیسک کے عملہ تینات کیا گیا مگر ابھی تک برتی کے وقت کی تنکاہ پچیس آزار وصول کر رہے ہیں ان کی تنکاہیں نہیں بڑھائی گی فرنٹ ڈیسک عملہ کا کہنا ہے اسی ڈیپارٹمنٹ میں ڈیٹا انٹری اپریٹر کو برتی کر کے گیارما سکیل دے دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ ڈیسک والے اسی تنکاہ پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں میوس ہو کر اکثر ملازمین نے نوکری چھوڑ دی ہے فرنٹ ڈیسک ملازمین کو جھوٹھی تسلیہ دی جاری ہے جس کی وجہ سے وہ شدید ہے ذہنی عذیت میں مبتلا ہے فرنٹ ڈیسک عملہ نے حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے اس مہنگائی کے دور میں گزارہ کرنا مشکل ہے ان کی تنکاہ بڑھائی جائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے کیمرامین محمد عارف ڈیکو کے ساتھ محمد افضل روانہ تحصیل بوانہ بہت شکریہ افضل تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز